وہ کیا بولے جب ادھر سے گیا تھا تو ادھر کی مارکیٹ بند تھی ادھر سے آیا تو ادھر کی مارکیٹ بند تھی ساتھی بولے جناب لکھنو کی دونوں مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں مگر ایک مارکیٹ تمہاری ہی بند ہے اس لیے تمہیں لکھنو کی بند نظر آ رہی تھی میں نے کہا سن تمہاری ایک مارکیٹ بند ہے تمہیں نظر نہیں آتا اب تو سن ہمارا طریقہ بولے سنائیے میں نے کہا ہمارے نبی کی شان یہ ہے نرہ ایڈوانس میں بولو سبحان اللہ ہمارے نبی اس راستے نہیں ہے کہ جس راستے پہ مکہ کی کافر عورت نرکہ ساز و سامان بان کر کے بیٹھی ہوئی ہے نبی اس راستے سے گزرے برابر میں پہنچے فرماتے امہ جہال یہاں کیسے بیٹھی ہو کہنے لگی بیٹا مزدور کی تلاش میں بیٹھی ہو میرے سرکار نے فرمایا امہ جہال مجھ سے اچھا مزدور تمہیں کون ملے گا بڑھیا نے کہا بیٹا مزدوری کا شوق ہے تو گھٹری یہاں سے اٹھاؤ فلا جگہ پر پہنچا دو میرے نبی نے فرمایا امہ جہال شوق نہیں بلکہ عادت ہے کمزوروں کی مدد کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب کیا بات بہت خوب مدد کرنا نبی کی صیرت کو اپنا نبی کی زندگی کو پڑھو پڑھ نہیں سکتے تو جلسوں نے سنا نبی نے فرمایا عادت ہے کمزوروں کی مدد کرنا سرکار نے گھٹری سر پر لی چل دیئے سرکار آگے آگے ہے بڑیا پیچھے پیچھے ہے سنسلہ گفتگو شروع ہوتا ہے میرے سرکار نے فرمایا امہ جہال اُوہ پریشار نظر آ رہی ہو آخر تُو مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہو کہنے لگی بیٹا یہاں ایک شخص ہے محمد عربی نام کا شخص ہے جو لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے اللہ تعالی کو ایک جانو مجھے اللہ کا رسول مانو اے بیٹا لوگوں نے اپنے پردادا دادا پردادا کے دین کو چھوڑ کر اس کے دین پر چلا شروع کر دیا ہے اے بیٹا مجھے اس کی آواز سے نفرت ہے اس کے کام سے نفرت ہے اس کے چال و چلن سے نفرت ہے بڑھیا ذکر کرتی چلی جا رہی ہے نبی مسکراتے چلے جا رہے ہیں نبی نے تبصم فرمایا ہے ذرا تڑپ کر بولو سبحان اللہ اور میرے نبی جب تبصم فرمایا کرتے تھے حضور علیہ حضرت فازل بریلوی علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبصم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور جب جب نبی تبصم فرماتے آپ کی چہیتی شریع کے حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی کو مجھے پراتے دیکھ کر یہ عائشہ کہتی کہ میرے سرطان جیسا مسطرانہ کیسے بات آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے نبی مسکراتے چلے جا رہے ہیں عزیزانِ گرامی بات چل رہی ہے ایک دفعہ چلتے چلتے بڑھیا کی زبان سے جملہ نکلا پیارے جملہ کیا تھا بڑھیا کی زبان سے نکلا بیٹا تیری مہنی صورت ہے تیرا بڑا اچھا انداز ہے کہیں تو اس کی باتوں میں مت آ جانا ورنہ اس کا کمال یہ ہے کہ جو ایک دفعہ اس سے کلام کر لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا چلتے چلتے اب منزل آ گئی بڑھیا کی بڑھیا نے کہا بیٹا گھٹری یہی رکھ دو پیغمبر آزم نے گھٹری کو رکھا اور چل دیئے بڑھیا بولی بیٹا مزدوری تو لیتے جاؤ پیارے نبی فرماتے امہ جہال میں مزدوری لینے نہیں میں مزدوری دنیا میں دینے کے لیے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب نہ تم دیکھتے ہو اور لہم دیکھتے ہیں نہ تم دیکھتے ہو لہم دیکھتے ہیں میرے نبی فرماتے ہممہ جال میں مزدوری لینے نہیں میں مزدوری دینے کے لیے آیا ہو نبی چل دیئے ہیں بڑھیا کے دل کی دنیا بدل چکی تھی کہنے لگی بیٹا اپنا پتا تو بتاتے جاؤ اپنا ایڈلیس تو دیتے جاؤ پیغمبر آزم فرماتے ہیں مجال پتا مت پوچھو اس لیے کہ اندیشہ ہے کہیں تمہاری پریشانی بڑھ نہ جائے بڑھیا کے دل کی دنیا تو بدل ہی چکی تھی دل کی دنیا بدل چکی تھی آنکھوں سے آسو نکل پڑے کہنے لگی بیٹا جب تک پوچھنا لوں گی دل کو قرار نہیں آئے گا جشن دستار بندی میں آنے والو پیغمبر آزم فرماتے ہیں مجال جس کے نام سے تمہیں نفرت ہے جس کے چالو چلن سے نفرت ہے میں وہی محمد عربی اس وقت تمہارے ساملے کھڑا ہوں اتنا سننا تھا بڑھیا قطووں میں گر پڑی اور کہنے لگی یا رسول اللہ سچ سلطہ تھا کہ جو ایک مرتبہ کلام کر لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائی ہے اور مجھے اپنا بنائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت میں نے کہا جناب وہ تھا تمہارا طریقہ اور یہ ہے ہمارا طریقہ بہرحال ہمی سے چلیں تھوڑی سی بات بات پوری کریں ما شاء اللہ ٹائم بھی کافی ہو گیا گیارہ بکر کے ساتھ منٹ ہو گئے بچی سی پاس سے چھ منٹ میں میں اپنی بات پوری کروں انشاء اللہ کیونکہ ایک گھنٹہ ہونے کے قریب ہے جہاں سے تقریب شروع ہیتی پلٹ کر کے وہی چلیں بیٹیوں کے مقام کو پہچانو یہی ہمارے علمائی کرام نے فرمایا عزیدانِ گرامی پیغمبرِ عاظم حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی عظمت کو پہچانو ان کی حقیقت کو پہچانو اور جب ان کی شادیاں کیا کرو جب یہ جوان ہو جائے ان کی شادی کرو اچھے گھلانے سے کسی بدعقیدہ کیا ان کو مت دو مت بیٹے کا رشتہ کرو مت بیٹی کا رشتہ کرو بدعقیدہ کیا کسی سلح کلی کے یہاں اس کے یہاں رشتہ کرو جو مسئلہ کے عالی حضرت کا پابند ہو سنی سے ہیول عقیدہ ٹنہ ٹنہ ہو اور جب بیٹی کو رخصت کرو بعد سے چھے منٹ میں بات پوری کر دوں تو چھوٹا بڑھا کر کے نہیں بلکہ نصیحت کر کے رخصت کرو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا علی کے ساتھ اپنی کا پڑھایا رخصت کیا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ ہم میں تم کو علی کی زوجیت میں دے چکا ہوں چند نصیحت کر کے رخصت کر رہا ہوں پہلی تو یہ کہ آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر کی چوکھٹ سے قدم پاہر نہ نکالا عزیدان ملت اسلامیاں نبی فرماتے تین وقت فاقہ بھی ہو تو کبھی علی سے آپ اس کی شکایت نہ کرنا یہ ہماری ماں بہلے کان کھول کر کے سنے یہ جو ترہ ترہ کی شکایتوں کے پلندے اپنے شوہروں کے سامنے رکھتی ہے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا علی کے گھر چلی گئی فاطمہ آتی رہی جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی ایک وقت ایسا آیا فاطمہ کو لینے کے لیے نبی خود تشریف لے کر کے گئے جا کر کے فرماتے فاطمہ آج ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں کیسا سما ہوگا کیسا وقت ہوگا آج ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو لینے کے لیے جائیں بیٹیوں کی خوشیوں کی انتہا نہ رہتی کہاں بٹھائیں کہاں اٹھائیں اب پاہ حضور لینے کے لیے آئے ہیں قسم رب زلجلال کی وہ کیسا وقت ہوگا نبی فاطمہ کو لینے کے لیے گئے ہوں گے خوشی میں پھولے نہ سمائیں نبی فرماتی ہے فاطمہ آج ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں لیکن فاطمہ کا جواب سنو فاطمہ کہتی ہے اببہ حضور تھوڑی دیر ٹھہر جائیے اس لیے کہ میرے سر کے تاج دھر میں نہیں ہے میرے شوہر نامدار دھر میں نہیں ہے باہر گئے ہیں تھوڑی دیر میں آ جائیں گے اجازت لے کر کے آپ کے ساتھ چلوں بس دو منٹ میں بات پوری کر دوں اگر رہ جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا بات میں مجھے وقت کا پورا خیال ہے تھڑپ کر بولیں سبحان اللہ نبی بیٹھ گئے تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر کے بعد علی باہر سے تشریف لائے فاطمہ نے علی کو سلام کیا اور کہتی ہے میرے سر کے تاج آج مجھے لینے کے لیے اببہ حضور تشریف لائے ہیں علی پوستے ہیں فاطمہ نبی کو آئے ہوا کتنی دیر ہو گئی جتنی دیر بھی بتائی ہو دس منٹ بیس منٹ یا آدھا گھنٹا علی فرماتے ہیں فاطمہ آپ گئی کیوں نہیں آپ نے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کی کہتی ہے میرے سر کے تاج میں نے اپنے اببہ حضور کے حکم کی تعمیل ہی کی ہے اس لیے کہ میرے اببہ حضور نے جس وقت مجھے رخصت کیا تا نصیحت فرمائی تھی اے بیٹی فاطمہ اب کبھی بھی اپنی شوہر کے اجازت کے بغیر دھر کی چار جواری سے قدم باہر نہ نکالا عزیدانی گرامی یہ ہمارا اسلام ہے ہمارا مذہب ہے ہمارا قرآن ہے دورانے تقریر اگر کوئی لگزش کوئی گستاخی ہو گئی ہو میں ان علماء کرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی ایک مرتبہ میں بھی کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد